بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہش رکھے آباد رکھے آنے والی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے آج ہم بہت ہی ایک بیوٹیفل فن کی ورائٹی ہے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کو دبانا مت بھولیے گا لائک شیئر اور کمینٹس بھی کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت فرم کی ایک ورائٹی ہے جس سے میڈن ہیر فرم کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پر آپ کو نرسریز میں نہیں ملے گی ہم لوگوں نے اسے کہاں سے لائے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بہت ہی خوبصورت فرم کی اس کے لیو دیکھیں کتے پیارے ہمیں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گی کہ اسے میڈن ہیر فرم شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ٹویگ ہے وہ بالکل بال کی طرح لگ رہی ہے اور ڈارک بلیک کلر میں ہے اور اس کے لیو جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ایک سنسٹیف پلانٹ ہے اور اس کی کیئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اسے اپنے اردگیر بہت سارا موسٹر پسند ہے جہاں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے اور یہ ہنگنگ پلانٹ پلانٹ ہے اور ہنگنگ پاٹ میں یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ پیرٹ گرین کلر کا جو شیڈ ہے وہ ہے بہت پریٹی بہت بیوٹیفول لیوز ہیں اس کے مجھے یہ بہت ہی پسند آیا ہے یہ عام طور پہ ان جگوں پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ نمی ہوتی ہے اور اس پلانٹ کو اپنے اردگیر جو ہے وہ موسٹر بہت ہی پسند ہے تو آپ اگر اسے اپنے گھر میں لے کے آئیں تو ارلی مارننگ اس کے اوپر جو ہے آپ نے شاور سے وارٹرنگ کرنی ہے تو اس کے جو لیوز ہیں وہ موسٹر کو بہت پسند کرتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے ان کے اوپر وارٹر سپری کیا ہوا ہے اور بلکل ایزی ٹو گرو ہے بس یہ ڈائریکٹ سانشان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے آپ نے اسے سیمی شائن میں سیمی شیڈ میں رکھنا ہے آپ نے اور یہ فرنس کی طرح ہی گرو کرتا ہے یہ ایک میں نے چھوٹے سے پارٹ میں لگایا ہے یہ میں دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں وہ اس کے جو نیو لیوز ہیں وہ نکل رہے ہیں یہ اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہی یہ دیکھیں یہ جو دوسرے فرنس کی طرح ہی گرو کرتا ہے اس کا لیوز نکل رہا ہے یا ایسا ایسا سے انشاءاللہ گرو کر جائے گا اس کے جو ٹہنیاں ڈرائے ہو جائیں آپ نے ان کو کھینچ کے بلکل بھی نہیں اتارنا کھینچنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی روٹس ہوتی ہیں وہ ڈسٹرپ جو ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں وہ شاک میں چلا جاتا ہے پلانٹ جب ہم اس کو زور سے کھینچتے ہیں تو آپ نے جو اس کے جو ڈیڈ یہ جو لیوز ہوتے ہیں آپ نے ان کو کٹنا ہے آپ نے ان کو زور سے کھینچنا نہیں ہے تو ان کو کٹنا بھی ضروری اگر آپ ان کو نہیں کٹیں گے تو یہ ہوگا کہ اس پہ جو ہے فنگیاں ٹائے کا جائے گا پلانٹ میں تو آپ نے یہ نہیں کرنا یہ بہت سینسٹیف پلانٹ ہے لیکن دیکھنے میں بہت ہی بیوٹی فل لگتا ہے بہت پریٹی لگتا ہے آپ اسے ضرور لائیں اپنے گھر میں بالکنی میں لگائیں ہینگنگ پاٹ میں لگائیں تو یہ بہت ہی بیوٹی فل لگے گا بہت ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک مارائٹی ہے یہ میڈن ہیڈ فر تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو میری میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ